سلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں میر فان خالد ڈسٹرک راجنپور سے اس وقت ہم اپنے فیلڈ میں موجود ہیں جہاں ہم پکنک یا پائیدار قدرتی نظام کاشکاری کی تحت کاشکاری کر رہے ہیں اور یہ جو ہماری فیلڈ شگر کین کی فیلڈ ہے تو اس کے اندر یہ شگر کین بیٹس کے اوپر کاشت ہے ریز بیٹ کے اوپر اور یہ شگر کین جو تھا یہ حالیہ سہلاب جو تھا دوہزار بائیس کے اندر جو آیا تھا راجنپور کے اندر اس میں یہ مکمل طور پر نیچے سے جڑ سے جہاں کاٹ کے اور اس کو چارے کی طور پر استعمال کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جہاں یہ کینولا کی جہاں چھٹا دے دیا تھا تو اس وقت ہمارے لیے بھی یہ پہلا تجربہ تھا کہ جو ریز بیٹھ تھے وہ آرڈی میچور تھے کیونکہ دوسرے سال میں داخل ہو چکے تھے بلکل پکے تھے اور اوپر سے پانی بھی گزر چکا تھا فلڈ پندرہ بیس دن اس کے اندر پانی بھی کھڑا رہا تھا تو اس میں ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاید اس کے اوپر کینولا جو ہے وہ جرمینیٹ نہ کرے لیکن الحمدللہ اس وقت یہ پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کینولا کی نہ صرف جرمینیٹ کیا ہے بلکہ بھرپور جرمینیٹ کیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اس وقت اور اگر شگر کے ان کو دیکھیں تو یہ دیکھیں نئی سپروٹنگ جو ہے وہ پورے بیٹ کے اوپر بہترین قسم کی یعنی کہ نئی جو ہے نا وہ شگوفے نکل رہے ہیں اور اس وقت جو اوورال پوزیشن ہے وہ الحمدللہ بہت تصلی بخش ہے تو پہلے جو ہے نا جو ٹیلرز سے وہ ایک دو تھے اور آپ دیکھیں اگر ٹیلرز کی تعداد تو الحمدللہ یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے اس وقت شدید کورے بھی پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے یہ دیکھیں یہ جو کروپ ہے یہ کورے کی وجہ سے تھوڑی سی جلسوں کا شکار بھی ہے لیکن نیچے ملچ ہونے کی وجہ سے جو ہے اور آل پوزیشن بہت بہتر ہے الحمدلللہ اور ٹیلرز کی تعداد ہے وہ تقریباً باز جگہ کے اوپر پندرہ سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو چھے ساٹھ ٹیلر تو نورملی موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ جہاں پہ گیپ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے نیا سیڈ لگایا تھا تو یہ یہاں پہ ناغی آگئے تھے اور اس ناغیوں کے اندر ہم نے یہ نیا سیڈ لگایا تھا تو نیا سیڈ کی جرمنیشن کی پوزیشن دیکھیں اور اورال یہ دیکھیں یہ سارا نیا سیڈ بھی جرمنیٹ ہو چکا ہے اور الحمدلللہ بہت ہی زبردست قسم کا ریزلٹ ہے اور اگر اس کو کینولا کا دیکھیں تو کینولا کی جو پھلی ہے وہ بھی صحت وانت اور جاندار ہے اس وقت تک ابھی اس کو کسی قسم کا کوئی پرچیز انپوٹ استعمال نہیں کیا گیا زیرو انپوٹ کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا اس کے ہم پر کسی قسم کا حل نہیں لگایا گیا کسی قسم کا کوئی فورڈیلائزر یا کسی قسم کا فولیر جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا گیا تو الحمدللہ اس کے اوپر کورے نے دو دن صرف کورا پڑا لیکن ملچ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کورے کا بھی کوئی خاص نقصان وہ نظر نہیں آ رہا اور الحمدللہ پوزیشن تسلی بخش ہے اور یہ پیکنکی کامیابی ہے ہماری فیلڈ کے اندر بہت شکریہ میہ ایرفان ڈسٹک رائزنپورس